I have Sind کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ The First Blind Journalist of Pakistan APNS Best Urdu Kولم Award Holder رزنامہ نئی بات مرخا 4 دسمبر 2019 اٹھارویں صدی میں Sindh پر بلوچ حکمرانی کرتے تھے وہ Sindh کے امیر کہلاتے تھے East India Company نے Sindh کی ساحلی اہمیت کو سمجھتے ہوئے 1775 میں Sindh کے ایک لوہارہ پرنس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ڈھٹا میں تجارتی مرکز بنایا یہ شہر ان دنوں Sindh کے امیر اور بارونک شہروں میں شمار ہوتا تھا انگریزوں کے اس تجارتی مرکز کا خسارہ بڑھتا گیا جس کے باعث اسے 1792 میں بند کر دیا گیا 1799 میں لارڈ ویلسلے نے East India Company کے اس تجارتی مرکز کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ٹیپو سلطان کے اسر و رسوخ مخالف تاجروں اور پرنس تالپور کے اقتدار میں آ جانے کے بعد ایسا نہ ہو سکا Sindh کے مسلمان حکمرانوں کی طرف سے تجارتی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ مسٹر کرو کو 1800 میں ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا انگریزوں نے اپنی اس توہین کا بظاہر برا نہیں منایا انہوں نے اسے چلاکی کے ساتھ حضم کر لیا نیپولین کی پولیسیوں کے خوف کی وجہ سے 1809 میں برطانوی راج نے کابل، سندھ اور فارس میں اپنے مشن بھیجے اسی دوران Sindh میں تالپور پرنس کی جگہ دوسرے امیر اقتدار میں آ چکے تھے وہ شروع شروع میں انگریزوں کے ساتھ بہت مغرور رہے لیکن انگریزوں کی چرب زبانی کی حکمت عملی نے انہیں رام کر لیا جس کے نتیجے میں انگریزوں اور Sindh کے بلوچ امیروں کے درمیان 1809 میں بہامی دوستی کا معاہدہ ہوا اس کی شرائط بہت مختصر اور پوری طرح انگریزوں کے حق میں تھی یہ معاہدہ رائچ کاروباری معاہدوں سے مختلف تھا انگریزوں کے دوست بن جانے کے بعد بلوچ امیروں نے فرانسیسی لوگوں کو Sindh کا ساحل استعمال کرنے سے بھی روک دیا انگریز 1820 میں Sindh کے بلوچ حکمرانوں پر اتنا اثر و رسوخ قائم کر چکے تھے کہ انہوں نے اس معاہدے کو دوبارہ ترتیب دیا جس کے تحت امریکیوں کو بھی Sindh سے نکال دیا گیا انگریزوں کے Sindh کو فتح کرنے کی کہانی جنرل چارلز جیمز نیپیر کو Sindh بھیجنے سے شروع ہوتی ہے بوڑا شیر کہلانے والے ساٹھ برس کے چارلز جیمز نیپیر کو بمبئی پریزیڈنسی کی فوجی کماند میں میجر جنرل مقرر کیا گیا انگریز Sindh پر مکمل فتح چاہتے تھے لیکن 1809 اور 1802 کے معاہدے کے تحت ایسا نہیں کر سکتے تھے انگریز میجر جنرل چارلز جیمز نیپیر نے ایسی منصوبہ بندی کی کہ مسلمان بغاوت پر مجبور ہو گئے اس کی چال کامیاب رہی اور Sindh کے مسلمانوں کی بغاوت کچلنے کا بہانہ کر کے میجر جنرل چارلز جیمز نیپیر نے 1843 میں Sindh پر حملہ کر دیا اور دو مشہور جنگیں جنگ میانی اور جنگ دوبو لڑی جس میں تقریباً تین ہزار انگریز سپاہیوں نے تقریباً بارہ ہزار بلوچ فوجیوں کو شکست فاش دی میجر جنرل چارلز جیمز نیپیر لکھتا ہے کہ میں نے جو سازش Sindh کو فتح کرنے کے لئے تیار کی تھی اس پر مجھے یہ احساس تھا کہ معاہدے ہو جانے کے بعد یہ بہت غیر محذب اور ناپسندیدہ عمر ہوگا کہ ہم Sindh کے بلوچ امیروں کو جنگ کے لئے اکسائیں لیکن میں نے وعدہ خلافی کے اس احساس کو کچل کر ہر قیمت پر Sindh فتح کرنے کی ڈھانی انگریزوں کے جنگ جیت جانے کے بعد Sindh کے بلوچ امیروں اور ان کے رشتداروں کو قیدی بنا لیا گیا پھر انہیں جلاوطن کر کے برما بیش دیا گیا اس طرح پورا Sindh 1843 میں برطانوی راج میں آ گیا اتنی تاریخ ساز کامیابی کی اطلاع میجر جنرل چارلز جیمز نیپیر نے ایک ٹیلیگرام کے ذریعے برطانوی حکومت کو بھیجی اس نے اس ٹیلیگرام میں لاتینی زبان کا صرف ایک لفظ پیکاوی لکھا جس کا انگریزی میں ترجمہ تھا I have sinned یعنی میں نے گناہ کر لیا میجر جنرل چارلز جیمز نیپیر نے اس زمانے میں سندھ کے انگریزی ہجے S.I.N.D.H کی بجائے ازراح مزاق S.I.N.N.E.D کیے تھے جس کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں اس کی اس ٹیلیگرام کو انگریز حکام نے بہت انجوائے کیا سندھ کے شہری علاقے اور اندرونے سندھ کی موجودہ حالت ازار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سندھ کے موجودہ حکمران سچ مچ سندھ میں سندھ یعنی گناہ کر رہے ہیں سندھ میں بھوک افلاس ہو ڈنگی سے اموات ہو یا آوارہ کتوں کے کاٹنے سے انسانوں کی ہلاکت کا علمیہ ہو تھر پارکر ہو یا اندرونے سندھ کے اکثر دوسرے علاقے سندھ کے حکمرانوں کے گناہوں کی داستان ہیں میجر جنرل چارلز جیمز نیپیر کی طرح سندھ کے موجودہ حکمرانوں نے بھی سندھ کی عوام کی فلاح و بہبوت کی وعدہ خلافی کے حساس کو کچل دیا ہے اور سندھ فتح کرنے کے بعد فخر سے کہتے پھر رہے ہیں کہ I have sinned شکریہ The End